چیئمن پی ٹائی کی سزا موطل ہوگی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کل دن گیارہ وجہ سنائے گی عدالتی آلیہ نے سمات مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا سمات شروع ہوتے ہی سابق وزیراعظم کے وکیر نے کہا کہ ملاقات والی درخواست پر آنڈر کر دیں چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے سزا موطلی کی درخواست آج ہی تیہ ہو جائے گی عدالتی عملے نے کل فیصلہ سنائے جانے سے متعلق چیئرمن پی ٹائی کے وقلہ کو آگاہ کر دیا بجلی کے ملوں میں ہوش ربا اضافہ عوام کا غصہ کم نہ ہو سکا چوتھے روز بھی ملک بھر میں مظاہرے راول پڑی میں وابدہ دفتر کے ماہر احتجاج سیکڑوں اپراز شریف رینالہ خورد میں بچوں کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ پتوکے کے شہریوں نے بجلی کے بل ہی جلا دیے گوجرہ میں مہنگی بجلی کے خلاف موٹر وے ایم پور کو بند کر دیا گیا ملتان چوک مہارہ پر احتجاج میں خواتین بھی شریف پشاور میں مظاہرین نے کوہار ٹروٹ کو بند کر دیا ٹائی جلا کر پیسکو کے خلاف شدید نارے ہیدر آباد اور مان سہرہ میں تاجروں کی کال پر شیٹر ڈام ہڈتال تمام کاروباری مراکز بند جماعت اسلامی کا بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف یکم ستمبر کو لیاقت باغ میں بڑا جلسہ دو ستمبر کو ملگیر ہڈتال اور شیٹر ڈام کا اعلان سراجلہ کہتے ہیں کہ بھارت نے چاند پاکستانی حکومت نے عوام کی گردن پر پاؤں رکھ دیا بجلی بلوں کی صورتحال میں جون حملہ کیا گیا لائن لاؤسز میں تو ذمہ دار کون ہے ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دوسری طرف سترہ ارب ڈالر مارات کے نام پر کھائے جا رہے ہیں افتال قیمت کے علاوہ تمام ٹیکسس ختم کیے جائیں بجلی بلوں میں اضافے پر نگرہ سیٹ اپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے بھاری برکم وصولیاں کس طرح کی جائیں عوام کو ریلیف کیسے دیا جائیں ساتھی خزانے کا مو بھی کیسے بھرا جائیں وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت دوسرا اجلاس بھی نتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکا آج ہونے والے اجلاس میں برز میں ممکنہ ریلیف دینے کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ممکنہ ریلیف سے مطالق مختلف آپشنز پیش کیے بجلی کے بلوں میں شامل ٹیکسس کا بھی جائزہ لیا گیا جولائی کے بل قسطوں میں وصول کرنے کی تجویز بھی زیر خور حتمی فیصلہ کر وزیراعظم کریں گے پاک پہنچ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی آرمی چیف کی ایپکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں گفت ہو نگرہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں آرمی چیف اپاکی کابینہ وزرائیالہ صبائی وزرائیالہ اور آلہ سطح کے سرکاری افسران نے شرکت کمیٹی نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اپنان کا اظہار کیا صرفہ سالانی معیشت بحالی کے لیے نگرہ حکومت کو تعاون کیا کہ اندہانی کرائی کراچی کے علاقے غریب آباد انڈرپاس میں سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جانبہ دو اپراد زخمی ہو گئے جانبہ کونے والے شخص کی شناخ آمیر کے نام سے ہوئی سائن بورڈ گرنے سے زخمی اپراد میں سے دو کو اباسی شہید ہسپتال اور ایک کو جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہسپتال میں دورانے علاج ایک زخمی دم توڑ گیا سائن بورڈ گرنے سے انڈرپاس میں ٹرافک کی روانی روک دی گئی تاہم سائن بورڈ کو ہٹا کر ٹرافک کو کھول دیا گیا الیکشن وقت پر کرائے جائیں غیر ضروری تاخیر قبول نہیں جماعت اسلامی اور ایم جم پاکستان نے آئینی مدد کے اندر الیکشن کا مطالبہ کر دیا دونوں جماعتوں کے وفوت کی الیکشن کبیشن سے ملاقاتیں انتخابات سے مطالب مشابرت جماعت اسلامی کے راہنماؤں نے کہا انتخابات نبوے روز سے آگے لے جانے پر تحقیقات ہیں ایم جو ایم پاکستان کے راہنماؤں پاروک ستار نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں کم سے کم وقت میں مکمل کی جائیں نئی مردم شماری کے نتائج سامنے آگئے تو نئی انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہتے ہیں انزاد درشتگردی عدالت اسلامباد نے بغاوت اور اشتیال پھیلانے کی کیس میں ایمان مزاری اور علی وزیر کی زمانت منضور کر لی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسلامباد پولیس کے وطابق ایمان مزاری کو تھانا بارہ کا ہوں میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ان کے خلاف انصابی درشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ برج ہے رانی پور میں فاطمہ کی بدترین تشدد کے بعد ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت پولیس ملزم آسد شاہ کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ایجاز خاص خیلی قتل کے بعد کراچی پرار ہو گیا تھا پیر کے حویلی کے پانچ ملازموں کے ڈی ای نی ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لیے گئے رورل ہیلٹ سینٹر نے سیمپل لیے سیمپل کراچی لیبورٹری بھیج لیے گئے مزید چھے افراد کے ڈی ای نی ٹیسٹ کے سیمپل گمبر ہسپتال لے لیے گئے ٹریکٹ ورڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کٹ کی رونمائی چیئرمن پی سی بی نے کٹ کی رونمائی کی کٹ کا نام سٹار نیشن جرسی رکھا گیا زکاہ اشرف نے کہا کہ ورنڈے میں تمام نمبر ون ٹیم بن چکے ہیں پوری قوم کی دعائیں قومی کرکٹین کے ساتھ ہیں ایشیا کپ و ورڈ کپ میں قومی ٹیم کامیاب ہوگی